دیش میں کرونا کے خلاف ٹیکہ کرنا بھیان کافی تیزی چل رہا ہے بھارت نے ویکسین میں پچھتر کروڑ کا آنکھڑا پار کر لیا ہے اس پر پبلک ہیلس فاؤنڈیشن آف انڈیا یعنی کی پی ایچ ایف آئی کے عدیش ڈاکٹر کے شرینات ریڈی کہتے ہیں کہ بھارت کے لیے بہت بڑی اپلپ دی ہے اور یہ سب جنتہ کے سہیوگ اور سرکار کے پرباہ بینیتیوں کی وجہ سے سفل ہو سکا ہے اس آنکھڑے تک پہنچنے کے لیے سو آس کرامچاری بھی دن رات لگے ہوئے ہیں ویسے دیکھیں تو بھارت میں ویکسینیشن میں اپنی رفتار بڑھائی ہے دیکھ سکتے ہیں کہ ہر روز ایک کروڑ کے قریب ویکسین لگائی جا رہی ہے لیکن جب تک لوگ ویکسین نہ لگوا پائیں تب تک کافی ستک رہیں اور سمیں ملتے ہی تورنٹ ویکسین لگوا لیں خاص طور پر ایسے لوگ جو کمور بڑھٹی کے مریض ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ کروڑا اور ویکسین سے جڑے کچھ ضروری سوالوں کی جواب کووڈ کی تیسری لہر کی کتنی سمبھاو نہ ہے ڈاکٹر کے شرینات ریڈی کہتے ہیں کہ تیسری لہر کی اتنی تیورتہ نہیں ہوگی جتنی دوسری لہر میں دیکھی گئی ہے مگر تیسری لہر کب ہوگی کتنی ہوگی یہ ابھی نہیں کہا جا سکتا ایسا اس لیے بھی کہ دیش کے کئی راجوں میں لوگوں میں انٹی باڈیز بن چکی ہیں کچھ راجوں میں 80% تک انٹی باڈی پائے گئی ہیں تو کچھ میں 40 سے 45% تک کی ہی ایسے میں الگ الگ راجوں میں سنکرمن کا اصطرہ الگ رہا ہے اس لیے انٹی باڈی والوں میں وائرس کے پھیلنے کا خطرہ کم ہے جہاں کم انٹی باڈی بنی ہیں وہاں بھی لوگ اگر کووڈ نیموں کا پالن کریں اور ویکسین لگوا لیں تو تیسری لہر سے بچ سکتے ہیں ہمارا دیش میں بچوں کی ویکسین کب تک آئے گی ڈاکٹر کے شرینات ریڈی کہتے ہیں کہ کو ویکسین کے کچھ ٹرائل ہو چکے ہیں اور کچھ چل رہے ہیں ویسے تو کئی دیشوں میں 12 سال کے اوپر کے بچوں کے ویکسین لگانے کی انومتی مل چکی ہے اس سے کم عمر والوں میں یعنی کی 4 سال اور 6 مہینے کے بچوں پر ٹرائل چل رہا ہے حالکہ اتنے چھوٹے بچوں کے ٹرائل میں کافی وقت لگے گا لیکن 12 سال میں اوپر والے میں اچھے پرنام آ رہے ہیں بھارت میں زائی ڈس کی ویکسین لگانے کی انومتی دے دی گئے ہیں آنے والے دنوں میں امید ہے کہ بچوں کی اور ویکسین بھی آ جائے گی کرونا وائرس اور کرونا ویکسین سے جڑی ہر اپڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں